سپوکس بستر رویند شرمان جی صاحب کامپنشپی اور جلوی چلا کے اردے بید حضار ہمارے کوٹ ریزار بیش بھائی جی پردیش کی موپانکس سیوہ در کے ہمارے چیئرمین بھائی جی سرمان جی رائی بیر جی ہمارے کوٹر صاحب سرمان گفتر جی راجم جی ماندی جی کی اپلاو کی نکی ہوئی پیوڈشن پر میں اپنی تلکی کی آج کسر میں جنتی ہے اس دیش کے ایک محان دیتا بارت راتر جنہوں نے اپنے جان کی ہوتی دے کر کے اس دیش کو ایکتا اور کھنٹا کو مضبوط کیا اور یہ طرح سے ان کی نرمہ خطیہ ہو اس دیش کے جوڑا نیتر تک کو تیار کرنے میں راجید یادی جی کا بہت بڑھا تیر انہوں نے 21 سے 18 ورش پہ آیو کر کے یوہوں کو آگے رائی بیٹی میں پروتھائید کیا انہوں نے 21 سدی کے لیے اس دیش کو تیار کیا جب انہوں نے کمپیٹر کی جی انفرمیشن ٹیکنولوجی بھات کی تو بپکشنہ بھارتی جیسا پارٹی نے ان کو کمپیٹر کو آئے ساہ کر کے بزاق اڑایا اور کہا کہ بے روزگاری ہو جائے گی لیکن آج دیش کے اندر دیشوں میں اگر سب سے بڑی روزگار کا سادن کوئی ہے وہ کمپیٹر اور انفرمیشن ٹیکنالی جی ہے جس کا دیش نتطب کرتا ہے دنیا میں وہ سورگی راجیر گاندھی جی کی دین ہے آج ہر آدمی کے ہاتھ میں جی جو موبائل ہے یہ انفرمیشن ٹیکنالی کمپیٹر جی راجیر گاندھی جی کی دین ہے اس دیش کے اندر پچیائت راج کا نظام جس کے تیتیس پرسین ہماری بہن ہے پینچ سر پینچ بیڈی سی کی چیئر پرسین کارپوریشن کاؤنسل کاؤنسلر اور کارپوریشن کی چیئر پرسین بنتی ہیں یہ سورگی راجیر گاندھی کی خواہدیتان اگر اس دیش کے اندر گراس روٹ لائے و تک دیموکریسی ہے پچائد راج سورگی راجیر گاندھی جی کی دین ہے اس لیے بڑے تھوڑے سمیں میں ایک کاریکال میں جتنا کچھ وہ دیش کے لیے کر گئے میں سمجھتا ہوں دنیا کے لیے مثال ہے اور وہ پارٹیاں جو صرف پچھلی پارٹیاں کو کوستی ہیں ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دیش کے اندر کاؤنگرس اور گاندھی پنیوار راجیر گاندھی ہدرا گاندھی جی کی کتنی بڑی قروانی اور کتنی بڑی کنٹریبیشن ہے کہ آج دیش کے اندر جو سارے کاریکرم کتنے بڑے سنسادن بنے ہیں اس میں بھر رہی جوگتا ہے کانگرس پارٹی کہ نیرو گاندھی تندرہ گاندھی راجیر گاندھی کہا ہے تو اس لیے